اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست غریت سے ہوں گے اور ویکن اچھا گزر رہا ہوگا پہلے معذرت قبول کیجئے دو تین دن جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی کچھ یہاں کے معاملات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی چلتے ہیں مارکٹ کی طرف تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں چند خبریں ہیں جس پر پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے پھر انشاءاللہ جو روٹین کی بات ہے وہ کرتے ہیں کی کوشش کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے ہمارا وہ ایک تو تین سو کروز کر چکا ہے جو ہماری اوپن مارکٹ ہے اب جو ہمارے سینٹرل بینکس ہیں سینٹرل بینکس میں نے بینکس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سینٹرل بینک بچارہ کچھ اور کہتا ہے جو سٹیٹ بینک اور پاکستان ہیں لیکن جو ہمارے دوسرے بینکس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سینٹرل ہی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک انکوائری چلی تھی کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جس وقت پاکستان کے حالات ٹائٹ تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے تو ہمارے بینکس جو تھے انہوں نے پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھے اور انہوں نے لمبے کمائیاں کی تھے وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بینکس کے شیرز ہیں وہ خریدنے چاہیے یا ہماری جو ان کے بارے میں رائے ہیں وہ ایک ڈیفرنڈ ہے معاملہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بینکس ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہینکی پینکی کی تھی اب اس وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا فرق آتا ہوا نظر آ رہا ہے اوپر مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ تین سو پانچ تین سو سات تین سو تین کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ ہماری جو کنٹرول پرائس ہے وہ دو سو نوے دو سو بانوے کے قریب جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اب یہ جو فرق ہے اس میں یہ بڑھتا رہے گا ہر آنے والے دن کے ساتھ جیسے جیسے انسٹیبلیٹی میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے یہ معاملات اوپر جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ سے کم مہینہ دو مہینے پہلے آپ کو صورتحال نظر آ رہی تھی اور جس کا نیگٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ پر ہو سکتا ہے ایک بات تو یہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ایک نہ ایک دن باہرحال ان کو یہ صورتحال بہتر کرنا پڑے گی اس وقت جو ہماری نگران گورنمنٹ ہے وہ فیلحال کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور ان کا پورا کا پورا زور جو ہے اس وقت وہ مبارک بادے میں وصول کرنے میں ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے یہ ان کچھ مہنک قسم کے لوگ جو ہیں ہمنک قسم کے لوگ جو ہیں ان کے کاندوبہ ڈال دی گئی ہے یہ لوگ کیا جانے کے گورنمنٹ کیا ہے یہ آتے ہیں اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے چند دن لوگوں سے مبارک باد میں وصول کریں گے جو ہے وہ اپنی واقفیتیں بڑھائیں گے اور ویسے بھی ہمارے پاکستان میں واقفیت کے اوپر لنکس بڑھانے کے اوپر بہت زور ہوتا ہے تو یہ لنکس بنیں گے اور اس کا نقصان ہوگا بہرحال یہ چونکہ اب آئین کا تقاضہ ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے کرنی ہوگی تو انشاءاللہ اقلاعہ سے ویڈیو بنائیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کم از کم ان کے ہوتے ہوئے تو ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی منیجمنٹ ہوگی یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ پھر جا کے اٹکے گا جنوری فروری کے اندر اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے الیکشنز ہیں وہ بھی اس سال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے جو ہے یہ معاملات نئے سال کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارکٹ کے اوپر ہر آنے والے دن میں آپ کو نظر آئے گا اس لیے جب بھی آپ نے کمپنیز کا انتخاب کرنا ہے تو ان دو تین چیزوں کو جو کہ لانگ ٹرم ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اس کو مت بولیے گا اب اسی کے ساتھ ایک اور لنکڈ نیوز جو ہے وہ میں ساتھ میں شیئر کروں گا پھر ہم مارکٹ کی طرف چلیں گے اور وہ یہ ہے کہ فورن پورٹ فولیو انویسٹرز میک ایک کم بیک آفٹر آئی ایم ایف لون اب دیکھنے کو تو یہ خبر بہت اچھی ہے کہ جی جیسے ہی ہمیں لون ملا اور جو ہماری فورن انویسٹمنٹ ہے سٹاک مارکٹ میں وہ ڈریکٹ آئی اور اس کا ہماری مارکٹ نے بہارہ ویلکم کیا ایک اچھی خاصی موو میں مارکٹ نے بنائی لیکن جب اسی خبر کو آپ اگر تھوڑا سا تفصیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور وہ کیا ہے شورٹ ٹرم فورن پورٹ فولیو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے اس نے بھی یہ شورٹ ٹرم کے لیے ہی اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا چونکہ ہمیں لونگ ٹرم کے اندر ایسی کچھ پولیسیز نظر نہیں آئیں جس کی بنیاد پر فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں سٹے کریں اب اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو ایک مرتبہ پھر فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لہٰذا یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ جب جس وقت ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو صورتحال بہرحال ایک مرتبہ پھر نئے سال کے تین چار مہینے جو آغاز کے ہوں گے اس میں کافی اوپر نیچے ہوگی اس لیے ہمیں اب اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پورٹ فولیو کو محدود رکھیں اور انہی محدود شیئر کے اندر چلنے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ ڈپریس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی انڈیکس تو چل رہا ہے لیکن میرا شیئر نہیں چل رہا دیکھیں انڈیکس پچاس ہزار کے قریب جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے تو جو چار سو پوائنٹس اوپر نیچے ہوں گے پھر میں اکثر اپنے ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر انگرو کارپوریشن لے لیجئے آپ لکی سیمٹ لے لیجئے آپ سسٹم لیمٹیڈ لے لیجئے آپ جو ہے وہ کولگٹ پاومولیف پاکستان لے لیجئے اس طرح کے آپ کوئی بھی بڑے بڑے شیئرز آپ لے لیجئے آپ او جی ڈی سی ایل لے لیجئے آپ پاول لے لیجئے اب یہ جو بڑے شیئرز ہیں یار جس وقت یہ پرفارم کرتے ہیں چونکہ ان کا ویٹیج زیادہ ہے تو کی ایسی ہنڈرڈ آپ کو پرفارم کرتا ہوا نظر آتا ہے اس ایک یا دو شیئرز کی بنیاد پر تین شیئرز کی بنیاد پر لیکن باقی کا پورا کا پورا جو کی ایسی آل ہے اس میں تو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی شامل ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اب چونکہ انڈیکس اگر آپ کو پرفارم کرتا ہوا نظر آئے اور آپ کے شیئر اگر آپ کو پرفارم کرتے ہوئے نظر نہ آئے تو ڈپریس نہ ہو اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں کہ جس طرح سے کہ ایک اور مجھے بہت زیادہ سوالات موصول جو ہوئے تھے وہ بلوچستان ویل کے حوالے سے ہوئے تھے بلوچستان ویل دیکھیں جی کہاں سے کہاں تک چلا گیا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اس کی یہ جتنی بھی پرفارمس ہے یہ سارے کے ساری نیوز بیس ہے اور نیوز کیا ہے کہ جو آر ایم کمپنی ہے جو وہ بھی ان کا تعلق بھی اسی فیلڈ کے ساتھ ہے وہ اس کو ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں اور آر ایم حبیب کے ذریعے سے جو ہے یہ معاملات پایا تک میل کو پہنچ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ویلز بناتی ہے اس کا تعلق آٹوموبیلز کے ساتھ ہے اور کہ آٹوموبیل انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے نہیں چل رہی تو اس وقت اگر آپ اس کو ایک سو اٹالیس یا ایک سو پچاس روپے پر خریدتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پانچ سو روپے پر چلا جائے گا شیر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمپنی پارٹس بناتی ہے اور یہ ہنڈرڈ انڈ فورٹی ایٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ہونڈا کار کو دیکھیں وہ بزاتے خود جو کمپنی گاڑیاں پوری پوری بناتی ہے وہ کہاں پر ٹریڈ کر رہی ہے وہ ایک سو ستائیس پر ٹریڈ کر رہی ہے تو یار دونوں چیزوں کا میچ نہیں بنتا پھر یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو بلوچستان ویل ہے وہ چونکہ وہ ریم وغیرہ بناتی ہے تو جو پرانی گاڑیاں ہیں اس میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کنزیومر انڈیکس اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت انفلیشن کیا ہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جس بندے کے پاس گاڑی ہے اس نے اگر گاڑی کا کام کروانا ہے اب تو سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیوب دلوانے کے بجائے کہتے ہیں یار اس کا وہ چکر چلا دے ٹھیک ہے نا تو حالات بہت ٹائٹ ہیں اس وقت جن کے پاس گاڑیاں ہیں یا جس کے پاس موٹر سائیکلز ہیں وہ انہی کو اسی میں ہی معاملات چلانے کی کوشش کریں نئی چیزوں کی طرف نہیں جا رہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوگی تو وقتی طور پر اگر آپ کو کسی سچویشن ایسی نظر آتی ہے کسی شہر کے اندر تو برائے مہربانی تھوڑا کنٹرول رکھیں اپنے اوپر یا اگر آپ کو اس میں سے سوس ہو رہا ہے شاید میں آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں ڈرانے والی کوئی بات نہیں آپ کو پتا ہے مارکٹ پندرہ سو پوائنٹس بھی گر جائے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو ہواسے خمسہ ہیں ان کو کنٹرول رکھیں اور زیادہ جو ہے وہ پینک نہ ہو نہیں تو ہم ڈیسیجن نہیں کر سکتے اس لیے مارکٹ میں سے پانچ سو پوائنٹ نکل جائیں ہم تو پھر بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے don't worry آگے چلتے ہیں جی اور اب جو ہے وہ روز برہ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ جن لوگوں کے سوالات تھے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بلوچستان ویل کے حوالے سے اور دیگر محاملات وہ سمجھ میں آگے ہوں گے آگے چلتے ہیں جی ایک سو سات پوائنٹ صرف مارکٹ نے نکالے ہیں لیکن مارکٹ کا جو ہائے تھا وہ اٹھالیس ہزار چھے سو تھا جس کو مارکٹ سسٹین نہیں کر پائی اور دین مارکٹ نے جو ہے وہ ہم اپنے لوگ کے قریب مارکٹ نے اپنی کلوزنگ دی ہے اب اسی چیز کو ساتھ میں اگر ہم کنیکٹ کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ گزشتہ چند دنوں سے مارکٹ جو ہے وہ ریجیکشن کے موڈ میں ہے ہر جو ہماری کینڈل ہے اس پر آپ کو ایک بہت اچھی وک نظر آ رہی ہے اور یہ وک اس چیز کو شو کرتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ ریجیکشن کی طرف بہت زیادہ ہے مارکٹ اوپر سسٹین نہیں کر پا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت مارکٹ کے جتنے سے مراد میجورٹی کی بات ہو رہی ہے وہ جیسے ہی مارکٹ پرفارم کرتی ہے ان کے پاس جو شیز موجود ہے وہ بیچ لیتے ہیں تو یہ جو ریجیکشن ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مارکٹ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو مارکٹ کے اندر کانفیڈنس کس نے پیدا کرنا ہے انویسٹرز نے پیدا کرنا ہے انویسٹرز کون ہے میں ہوں اور آپ ہے اب آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی اس وقت جو موجودہ صورتے حال ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے جہاں پر آپ کو جو ملے گا کہ آپ وہ ایکزیکیوٹ نہیں کرنا چاہیں گے تو یہی حال ہے اسی طرح سے مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ مارکٹ کی پرفارمس بنتی ہے چونکہ ہمارا اور آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر فورن انویسٹر تو آتا ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کبوتر کی طرح ہے وہ جیسے ہی آئے گا دانا چکے گا دن وہ واپس چلا جائے گا اس لیے ان تمام زمینی حقائق کا جائزہ جائزہ لیتے ہوئے آپ نے اپنے پورٹ فولیو کا فیصلہ کرنا ہے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کہ مزید صورتحال کس طرف جا سکتی ہے انانونسمنٹس کے حوالے سے اس وقت جو سیزن ہے ہاں یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں چونکہ اس وقت جو سیزن ہے وہ انانونسمنٹس کا ہے تو جیسے ہی کسی اچھے شیر کے اچھے شیر سے مراد ایسا شیر جس کا ویٹیج زیادہ ہے مثلا انگلو کارپوریشن لے لیجیے اب اس کے ریزلٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ لوگوں کی پوری نہیں درم سے نیچے گرا اور پورے کے پورے انڈیکس کو نیچے لے گیا اب ایسی سیچویشن میں چونکہ آپ کے پاس جو شیر ہے اس کا ویٹیج جتنا نہیں ہے تو وہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنے ہی شیر کے اندر رہتے ہوئے اس کو ٹریڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے نئے شیر کی طرف جو ہے وہ مت بھاگئے گا سکون سے کام کریں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوگی آپ نے ایسی کمپنیز جن کے شیر بغیر کسی وجہ کے مارکٹ کی نیگٹیوٹی لیکن کمپنی اچھی ہے مثال کے طور پر لکی گروپ ہے ہمارا منشا گروپ ہے اس کے علاوہ انگرو گروپ ہے اس کے علاوہ یونائٹیڈ گروپ ہے بہت سارے اچھے گروپ ہیں اب جب ان گروپ کے شیر گرتے ہیں کسی نیگٹیوٹی کی بنیاد پر تو ان کے اندر بہرحال ہمیں سٹیک رکھنا چاہیے کیونکہ جس وقت صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی تھوڑی سی اچھی نیوز آئیں گی تو یہی شیرز پرفارم کریں گے باقی جو فسلی بٹیرے شیرز ہیں وہ آپ کو وقتی طور پر مومنٹس ضرور دیں گے لیکن وہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ اس کے اندر پھس سکتے ہیں اس لیے پھسنے سے پرہیز کریں شیر کی پوری طرح سے سٹڈیز کریں اور سٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کی طرف جائیے اب اگر آپ بلوچستان ویل کو اگر آپ اس طرح سے ساتھ لٹکنے کی کوشش کریں گے تو اس کو تو وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو پسانے والی بات ہے کوئی تو آپ کو نہیں پسا رہا کوئی تو آپ کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کمپنی کے شیر کری دی ہے تو اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا حقیقت کی اگر آپ آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اچھا فیصلہ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیچویشن کیا رہی جمعے والے دن سیکٹر وائز دیکھیں تو کمرشل بینکس نے پرفارم نہیں کیا سیمنٹ نے پرفارم نہیں کیا فرٹلائزر ریفائنریز نے پرفارم نہیں کیا اب دیکھئے کمرشل بینکس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہماری انفلیشن ہے اس وہ ٹھیک اتیس سے نیچے آگئی لیکن ابھی جو ہم نے دھماکہ کیا ہے بیس بیس روپے کا پیٹرول کے اندر اب یہ دوبارہ انجیکٹ ہو گیا ہماری انفلیشن کے اندر انفلیشن دوبارہ تیس کو کرے گی جنوری فروری کا مہینہ آ جائے گا آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کوشش کریں گے وہ کہے گا جی چونکہ آپ کی انفلیشن پھر ابھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھائیے پوائنٹو بی نوٹڈ آگے چلتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو بہرحال نگران کومنٹ ہے ابھی یہ چونکہ وہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ وقتی طور پر بند ہو جائیں گے اس لیے اس کی پرفارمنس ابھی فی الحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ویسے بھی برسات کا سیزن جو ہے وہ ابھی مکمل ہونے کو ہے تو ان دنوں ویسے ہی صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ کنسٹرکشن کی طرف نہیں ہوتی فرٹیلائزر سیکٹر اس میں اینگرو کارپوریشن کے حوالے سے ہز زیادہ اس کا چونکہ ریزلٹ آیا لوگ خوش نہیں تھے یہ وقتی معاملہ ہے ریفائنریز کی بات کریں تو ریفائنریز کے حوالے سے چیم اگوئیاں ہیں گو کے پاکستان ریفائنری کی طرف سے بھی جواب آ چکا لیکن اس وقت چونکہ وہ کیا کہتے ہیں نا اس وقت سر کا سائن نہیں ہے نا مثلا کوئی پراپر گورنمنٹ نہیں ہے کوئی پیٹرولیوم منسٹر نہیں ہے تو اس لیے اب یہ جو ہے وہ ڈگڈگی بجے گی تو ڈگڈگی جب بجتی ہے تو پھر بجتی رہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کسی کا اعتبار کرنے کے موڑ میں نہیں ہے تو اس لیے جو خبریں ہیں وہ مصبت بھی ہیں منفی بھی ہیں لیکن چونکہ حقیقت سے ہم دور ہیں تو جب ہم حقیقت سے دور ہیں تو پھر ان شیئر سے بھی دور رہنا چاہیے کوئی بات نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں اس وقت چونکہ ایمبیگویٹی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو اس وقت اگر شیئر جو ہے وہ مثال کے دور پر کوئی اے بی سی ریفائنری کمپنی ہے اس کا شیئر آپ کو پندرہ روپے بھی مل رہا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا حالات کی سمجھ آنے پر وہی شیئر جو ہے وہ آپ کو سولہ روپے بھی خریدنا پڑ جائے گا تو کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے ایک روپے مہنگا لے لیں گے لیکن کوئی چیزیں کلیر تو ہونے دیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ سے یہ دیکھیں کہ ہماری جو انڈیکیٹرز ہیں جس میں آر ایس آئی آج کل ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے تو دین اگین ابھی بھی آر ایس آئی جو ہے وہ سکسٹی فور پر ہے لیکن اگر ہم اس کی مومنٹ دو دیکھیں اس کا جھکاؤ دیکھیں اور اس کی ریزیسٹنس دیکھیں تو یہ بار بار اپنی ریزیسٹنس کو ٹچ کر کے نیچے آرہا ہے یعنی کہ آپ کو ریزیسٹنس جو ہے وہ مل رہی ہے ریجیکشن مل رہی ہے سو کسی بھی دن جو ہے یہ ہمیں پچاس کے قریب جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور چونکہ سٹاک مارکٹ کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں پینک نہ ہوں تو انشاءاللہ اچھا فیصلہ آپ ضرور کریں گے آخر میں جو ہماری اناؤنسمنٹ ہے وہ میں کرتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کو یوکین یا یورپ کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے میسیجز آپ کی طرف سے آ رہے ہیں ایک معذرت بھی آپ قبول کیجئے کہ اگر آپ کو تین سے چار دن میں اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا تو برائے مہربانی آپ ہماری اس معذرت کو قبول کیجئے اور میسیج دوبارہ کر دیجئے چونکہ واتس اپ ہے تو واتس اپ میں بعض اوقات میسیج اس قدر جو ہے وہ تیزی سے آتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ دوستوں کا میسیج جو ہے وہ نیچے دب جاتا ہے تو ہماری کاہلی کہہ لیجئے سوستی کہہ لیجئے کہ وہ پھر بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے معذرت قبول کریں تو اگر آپ نے یوکین یورپ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھ رکھا ہے اور تین دن میں آپ کو جواب آپ کا نہیں ملتا تو برائے مہربانی آپ میسیج دوبارہ کر لیجئے آخر میں جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھئے سر پیسہ آپ کا ہے اس وقت حالات بہت ٹائٹ ہے کوشش یہ کریں کہ اگر دو روپے کما نہیں سکتے تو دو روپے گوائیے مت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں میری ویڈیو یا کسی کی بھی ویڈیو سے امپریس ہو کر کسی شیئر کو خیدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ آپ کے یقین ساتھ نہیں ہوں گے آپ کا پیسہ ہے فیصلہ بھی آپ کا ہونا چاہیے اللہ حافظ